سیدہ زہرہ پاک کا فقر ہے تو اس کی تائید اس آل پر بھی ہوتی ہے کہ امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری باردہ سیدہ فاطمہ زہرہ اکثر پوری پوری راہ عبادتوں میں بسر کیا کرتی سبحانہ یعنی ساری ساری راہ آپ عبادت کیا کرتی تھی اللہ کی بندگی کیا کرتی تھی ساری ساری راہ جو ہوتی رہتی تھی اور آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں فاطمہ زہرہ ہو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی چیز کو طلب نہیں کیا کیا بھی کسی چیز کو طلب نہیں کیا عزیز آل مہترم ہماری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی شہزادی یعنی سنیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی اور آپ جب بدا ہو کر مورا کائنات کے ساتھ زندگی گزارنے لگی تو ایک مرتبہ مورا کائنات نے اپنی زوجہ مہدرمہ یعنی ہماری ماں فاطمہ زہرہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ کھانے میں کو اگر کچھ ہے تو لے آئیے سیدہ زہرہ پاک نے سرچکار پر عرض کیا کہ یا صاحبِ حلطہ بات یہ ہے کہ تین دن ہو گئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مولا کائنات نے یہ جمنا سنا اللہ و اکبر آپ کو تہی کئی دن جو ہے فقر میں گزارتے تھے فاقوں میں گزارتے تھے مگر جب شہزادی رسول سے یہ سنا وہاں فرماتے ہیں کہ اے بنت رسول اے شہزادی رسول دین دین تک گھر میں کچھ نہیں تھا اور آپ نے مجھ سے نہیں کہا آپ نے مجھ سے طلب میں نہ کیا شہزادی رسول ارز کرتی ہے کہ اے مولا کائنات ہم نے مانگنا کبھی سیکھا ہے ہمارے بابا ہمارے والی کے بزرگوار ہمارے بابا نے کبھی ہمیں مانگنا سیکھایا نہیں ہے اور اے علی جب میرے بابا نے مجھے بیدا کیا تھا نا تو مجھ سے کہا تھا اے فاطمہ کبھی علی سے کسی چیز کو طلب نہ کرنا کبھی علی سے کچھ مانگنا نہیں کبھی علی کو شدیتہ نہ کرنا اے میرے شعار دین دن ہو گئے میں نے اس لیے نہیں پاکا کیونکہ ہماری تو شان یہ ہے کہ ہم خود بھوکے رہے دے ہیں اور اپنے در پہ آنے والوں کو عطا کر دیا کرتے ہیں